السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے میں کتنے دن بعد بھی یوٹیوب میں آؤں دو دن بریک لوں چار دن بریک لوں ایک ہفتہ بریک لوں یہی سوچ کر واپس آتی ہوں کہ شاید نیا کچھ کہانی میں ٹویسٹ ہوگا نئی کوئی باتیں ہوگی نیا کوئی کریکٹر یوٹیوب میں آ گیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن وہی کے وہی سلمہ ستارہ سلمہ ستارہ سلمہ ستارہ سلمہ ستارہ کے خندان اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں بس یہی ٹاپک ہے سب سے پہلے تو میں سلمہ کو مبارک بات دوں گی ان کی بیٹیوں کا ایڈمیشن ہو گیا ہے کیونکہ وہ میں نے سنا کافی پریشان تھی اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کو لے کر بہت اچھی بات ہے الحمدللہ ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے مطلب یہی ٹائم ہے ان کا پڑھنے کا اگر یہ بھی مس کر جائیں پھر کونسے ٹائم پر وہ ایڈمیشن کرائیں گے تو یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا کہ بچوں کی ایڈمیشن کروا دیا کیونکہ صرف یہی یوٹیوب بھی تو زندگی نہیں ہے کچھ لوگوں نے یوٹیوب کو زندگی بنا رکھا ہے لیکن سارا فیوچر کا داروں مادار یوٹیوب پر تو نہیں ہے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی اسی لائن پر لے کے جائیں کیونکہ میں نے تو اتنا دیکھا یوٹیوب میں آ کر جو بلوگنگ کرتے ہیں جو اپنی گھر کی ہر بات باہر آ کے بتاتے ہیں یوٹیوب میں بتاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے دوکوڑی کی بھی عزت نہیں ہے لوگ ان کے بارے میں کسم کسم کی باتیں کرتے ہیں ان کی بچوں کی بارے میں گندی باتیں کرتے ہیں ان کی جوان بیٹیوں کی بارے میں گندے گندے باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی تو ہر چیز سامنے لے کر آتے ہیں تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ وہ اپنی ویٹیو کو پڑھا رہی ہے اور پڑھانے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے میری اولاد ہو آپ کی اولاد ہو دوست کی اولاد ہو دشمن کی اولاد ہو اللہ پاک سے ہر کسی کے اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے دل صاف ہونا چاہیے موسیقا ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں شیطان کو فرشتہ فرشتے کو شیطان ایسا بنا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا دل صاف ہونا چاہیے کیونکہ دل کی بات جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے باقی دوسروں کی طرح مسکا پولیش لگانا مجھے آتا نہیں ہے نہ ہی میری بس کی بات ہے آپ لوگ کو پتا ہے ملک ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر بچہ ہر بچہ بہت پیارا ہوتا ہے تو میں تو یہی کہوں گی سلمہ سے کہ ہمیشہ اپنی بیٹی پر سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھ کے پھوک دیا کرے بس یہی کافی ہے کالا ٹیکہ پیلا ٹیکہ یہ سب نہ لگا کر سب سے پہلے اللہ کا نام سورہ ناس اور فلک یہ دو سورتیں پڑھ کے اپنی بچی کو پھوک دیا کریں اس کی حفاظت انشاءاللہ اللہ پاک کریں گے نظر سے بھی بچی رہے گی حسد سے بھی بچی رہے گی ہر برے چیز سے بچی رہے گی وہ اچھا اب بات کروں گی فریحہ کے بارے میں فریحہ کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کیسے آکے اپنی بات کلیر کر رہیے کہ وہ قرآن شریف نہیں تھا صرف وہ کچھ آیتی تھی تو آیتیں بھی تو قرآن شریف کئی حصے ہیں نا ان کے صورتیں ہوں گی نا اس کے اندر تو شرم آنی چاہیے تم لوگ اپنے مطلب کے لیے اتنے گر گئے ہو اتنے گر گئے ہو مجھے لگا تھا یہ تھوڑا سا خاموش ہوگی حالانکہ اس کی جو چال ڈھال کپڑے لباس وہ تو دکھتا تھا مطلب اس کی والد قرآن شریف پڑھاتے ہیں بچوں کو اور بیٹی جس طرح سے لباس پہن پہن کر گھومتی تھی نینہ کے ساتھ وہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کس ٹائپ کی ہے پھر بھی مجھے لگا تھا کہ یہ تھوڑی خاموش ہوگی لیکن نہیں یہ بھی انہی کی کٹیگری کے نکلی یہ سارے یہ سارے نینہ ہو فریحہ ہو وہ جو اکائی تھی انگلیش کی ٹیچر کون ہے اس کا نام بھی میں بھول ہی رہا یہ سارے ایک ہی کٹیگری کی ایک ہی قسم کی ہیں ان کو ہم الگ کر کے نہیں دے سکتے اور ان کی جو سردار نہیں ہے وہ نینہ ہی ہے یہ مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ نینہ ہو چاہے فریحہ ہو چاہے وہ ہیرہ ہو چاہے وہ نینہ کا بھائی ہو چاہے وہ فریحہ کا بھائی ہو سب ایسے ہی ہیں کوئی بھائی بہن کی حفاظت نہیں کرتا کوئی بہن بھائی کی حفاظت نہیں کرتی مطلب سب کو اپنی اپنی مطلب کی پڑھئے فریحہ کا بھائی کئی ریکارڈنگ دیکھ لیں چلو تمہاری بہن جیسے بھی ہے جو بھی ہے گندی ہے بری ہے وہ گھر کے اندر لڑو جھگڑو اس سے بات کرو اس کی وائس لیک ہوئی ہے وہ کیا بول رہا تھا اپنی بہن کے بارے میں وہ تو پھڑ پڑا رہا ہے وہ ہے ویسے بھی گھر سے نکلنے کے لیے پھڑ پڑا رہا ہے کیونکہ ہیرہ میڈم سے شادی کر کے مجھے تو ویسے ہی نہیں لگتا ویسے فریحہ نے تو کہہ دیا کہ ساتھ تو نہیں رہیں گے الگ ہی رہیں گے چھوٹا گھر ہے یہ لیکن پھر بھی وہ ویسے بھی جاتا ویسے بھی وہ الگ رہتا کیونکہ ہیرہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور جو دماغ ہے وہ نہیں لگتا کہ ساتھ رہنے والی ہو کسی بڑے کی ہیرہ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اس کی بات چیز سن کر ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب شادی ہو کر وہ گھر آئے گی نا وہ الگ گھر میں ہی شفٹ کرے گی وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گی اور یہ جو کچھ دن بعد بعد آکے یہ یوٹیوب میں لڑائی کرتے نا جیسے ہیرہ ستارہ کے پیچھے ستارہ ہیرہ کے پیچھے نینا ستارہ کے پیچھے یہ صرف پیسو کا بھوک ابھی فریحہ اتر آئیے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں کروں گی گندگی پھیلاؤں گی تو زیادہ ویوز آئیں گے تو یہ سارے ویوز کے لیے لوگ کرتے ہو سکتا ہے پیچھے سارے ملے وہ ایک دوسرے سے ہائے ہیلو بھی ہو رہا ہے گلے بھی مل رہے بس یوٹیوب میں دکھانا ہے کہ دیکھو پہلے ہماری کتنی دوستی تھی اور اب ہماری لڑائیے نینا کو ہی دیکھ لے عمرہ کر کے آئیے کسی انگل سے سر سے پاؤں تک اس کو آپ لوگ دیکھیں اس کی شکل سے اس کی صورت سے اس کی چال ڈھال سے ایسا لگتا ہے کہ عمرہ کر کے آئیے کسی انگل سے بھی نہیں لگتا ہے کہ عمرہ کر کے آئیے فریحہ کو دیکھ لے قرآن شریف اٹھا رہی ہوں پھر آکے کہہ رہے نہیں وہ قرآن شریف نہیں تھا اس میں صرف کچھ کلامات تھے اللہ کے کلام تھے نا تم لوگ لڑو جھگڑو مرو گندگی کرو کچھ بھی کرو ایک دوسرے کو مار ڈالو کم سے کم اللہ کا کلام لے کر غلط باتیں نہیں کرو ٹھیک ہے فریحہ نے جو گریوی حرکت کی ہے اللہ کے کلام کو لے کر اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا اس کی سزا تو اس کو ملے گا آج اگر نہیں مل رہا ہے تو کل ملے گا کل نہیں تو پرسو ملے گا ایک نیک دن ملے گا لیکن یہاں نینہ کو بھی کلنچٹ کیوں دیا جاتا ہے نینہ کے اوپر بھی باتیں کرو نا نینہ کے اوپر بھی باتیں کرو کہتے ہیں پرانی باتیں تھی کس چیز کی پرانی باتیں تھی یہاں یوٹیوب کے اندر کچھ پرانا نہیں ہوتا ستارہ دو سال پہلے نقلی شادی کا ڈراما لے کر آئی تھی آج تک وہ باتیں ہو رہی ہیں سلما ایک سال پہلے وہ باتیں لے کر آئی تھی آج تک وہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں پرانا کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب نینہ کو پوری طرح سے بچایا جا رہا ہے اتنے دین اور اخلاق کی باتیں کرنے والے نینہ کی جو ڈیلی ویڈیو ہوتی ہے اس میں جو دپٹہ اتار کے گھر کے کام دکھاتی ہے کبھی اس پر بھی بات کر لیا کرے کبھی اس پر بھی اس کو شربیندہ کر لیا کرے وہ بھی کچھ اچھا کام تو نہیں کر رہی ہے ایک مسلمان عورت رہ کے پاکستان کے اندر جو مسلم کنٹری میں جانا جاتا ہے دپٹہ اتار اتار کے ڈیلی اپنے گھر کے کام دکھاتی ہے کیوں دکھاتی ہے کبھی کوئی اس پر لانت تو بھیجتا نہیں ہے کیوں ایسے کر رہی ہو ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے مطلب اپنی دین کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے اپنی دین کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے اسلام کا ناتے بھی سنائیں گے ساتھ گانا بھی سنائیں گے گانا تو ان کا فیبریٹ ہے ہر کوئی گانا گاتا ہے سب کو مجھے ایسا لگتا ہے بولیوڈ میں جانا چاہیے جتنے رییکشنسٹیں پاکستان کا سب کو بولیوڈ میں جانا چاہیے بولیوڈ والوں کو چاہیے کہ ان کو آفر کرے کہ ان کی فلموں میں جائے گانا گائے ڈانس کرے باتیں کرے ایکٹنگ کرے کیونکہ سب تڑپ رہے ہیں بولیوڈ میں جانے کے لئے سب کے اندر تڑپ نظر آ رہی ہے اچھا جاتے جاتے اتنا کہوں گی کچھ رییکشن والیوں کو دو تین کا میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں آپ لوگ نوٹیس کرنا کہ سیم ٹائپ کا رییکشن دیتے ہیں مطلب انہوں نے ایک پلان بنایا ہوئے کہ ہم بھی یہ بولیں گے تم بھی یہ بولنا یہ پلان کر کے یہ لوگ رییکشن دیتے ہیں گھوڑ سے آپ لوگ اگر ان کی رییکشن سنتے ہیں سنتے ہی ہوں گے تو اگر گھوڑ سے سنتے تو آپ لوگ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لوگ کی جو رییکشن ہوتی ہیں سیم سیم ہی ہوتا ہے سیم سیم ٹاپک سیم سیم بات سیم سیم تاریفیں تو پھر وہی میری بات کہ کسی کی ویڈیو میں نے دیکھا نہیں ہے ہاں چلتے پھرتے کچھ ایک دو کی باتیں نظر آگئی سنائی دے دیا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا رییکشن دے دیتی ہوں نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ